تعلیم و تربیت جو ہے وہ اس صوبے کا سب سے پرانا تعلیم ادارہ ہے اور یہ ادارہ جو ہے وہ قیام پاکستان سے پہلے نائنٹین ہنڈرڈ میں اس کا قیام عمل میں لائے گیا اس کو صرف ہربر ایڈورڈ کے نام سے منصوب کیا گیا اس ادارے میں تمام سٹوڈنٹس کو بلا حسب و نصب اور رنگ سے بالاتر ہو کے تعلیم کے زیور سے عراستہ کیا گیا ہے یہ کالج قیام پاکستان سے جب پہلے بنائے گیا اور جب پاکستان کا قیام عمل میں لائے گیا نائنٹین فورٹی سیون نے پاکستان مانا تو اس کے بعد بھی یہ ادارہ اپنی خدمات انجام دیتا رہا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو ہی پرنسپل نیئر فردوس کی کرپشن اور بدنوانیوں کا سوال اٹھایا گیا تو انہوں نے کالج کے پرائیویٹ ہونے اور چرچ پروپٹی ہونے کے دھوے شروع کر دیئے لیکن جب ان دعوہ اور بیانات کی بات عدالت تک پہنچی تو ان کے پاس ثبوت نہیں تھے یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف فیکلٹی اور حکومت کی طرف سے دائر مقدمے حکومت کے حق میں فیصلہ ہوئے پرنسپل نیئر فردوس نے کالج کا پیسہ جس طرح اپنی ذاتی ضروریات کیلئے بے دریخ خرچ کیا وہ باعث حیرت ہے اپنی تنخواہ میں بے تہاشہ اضافہ کچن کا خرچ گاڑیوں کی خرید اور اس بے جا استعمال کے ساتھ تیل کا خرچ گھر کی آرائش غیر ملکی ذاتی دوروں کا خرچ اور سب سے بڑھ کر خاندان کے افراد کو نواز آ گیا اپنی بیٹی کو لیکچرار انگلیش بیٹی کو لیکچرار اکنومکس اور بہو کو کوارڈینیٹر لینگویج لیب لگا کر طلبہ کے پیسوں کو بے دردی سے خرچ کیا گیا اس صوبے کا سب سے تاریخ ادار ایڈرس کالج پچھلے ایک سال سے بہران کا شکار ہیں اس سنگین صورتحال کے ذمہ دار موجودہ پرنسپل ہیں جنہوں نے نہایت کوشیار اردو کا دہی سے عدالت سے حسل اقائق چپا کر اپنا منپسند فیصلہ حاصل کرنے کی کوشش کی دیکھیں 2015 میں جب ملک ناز نے پرنسپل صاحب کی اپوائنمنٹ کے خلاف ایک ریٹ پیٹیشن دائر کی تھی تو مجھے لگتا ہے ان کی ملی بھگت تھی اور ملک ناز نے جن کو پارٹی بنایا تھا چار لوگوں کو پارٹی بنایا اور چاروں جو ہے یہی ڈاکٹرنی ایر فیضہ سے مثلا کینڈیڈیٹ، منسیکٹری، دی بورڈ آف گورنر، مثلا انکومیٹ پرنسپل تو یہ سارا ایک ہی آدمی تھا انہوں نے جواب جمع کر آیا یہی وجہ ہے کہ جب اس فیصلے کے خلاف سی پی سی بارہ دو میں گورمنٹ گئی اور عدالت نے اس کو منظور کیا تو عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ حکومت اور کالیج سٹاف نے اس مقدمے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئی نشنلائیزیشن، بورڈ کے قیام، حکومتی گرانڈ کی تفاصیل اور پرنسپل اس کی گروہ کی بطنیتی پر مبنی تمام حقائق عدالت میں جمع کیے عدالتی کارواہی اور کئی پیشنوں کے بعد یکم اکتوبر دو ہزار انیس کو پشور ہائی کورٹ میں پانچ گھنٹے کی طویل جرہ کے بعد آخر فیصلہ حکومت کے حق میں سنا دیا گیا عدالت کے یکم اکتوبر دو ہزار انیس کے فیصلے کے مطابق ایڈورس کالیج ایک نیشنلائیزڈ آٹانومس ادارہ ہے انیس سو چورتر میں جو بورڈ آف گورنرز بنا تھا جس کو گورنر خیبر پختوں خواہ چیئر کرتے ہیں اس کی رہنمائی میں پینتالیس سال سے چیالیس سال سے یہ بورڈ چلتا آ رہا ہے اور اسی کے مطابق اب ہائی کورٹ نے یہ کلیر ورڈکٹ پیش کر دی کہ یہ ایک قومی ادارہ ہے چونکہ کالیج کے پرنسپل کے پاس اپنے بے بنیاد دعو کی دلیل کیلئے کچھ نہ تھا اس لئے انہوں نے حکومتی وزارہ اور اسادزہ پر ارزام تراشی شروع کی ان کے ڈگریوں پر سوال اٹھائیں جس کا مقصد دراصل اپنی بدنوانیوں کو چھپا کر عوام اور میڈیا کے سامنے ایک دوسری تصویر پیش کرنا تھا جہاں تک ڈگریز کی ویریفیکیشن کا تعلق ہے تو آلموس تمام فیکلٹی میمبرز نے اپنی ڈگریاں اپنی کنسرنڈ یونیورسٹیز اور ایچی سی سے ویریفائی کرا لی ہیں لیکن کچھ فیکلٹی میمبرز ایز ای پروٹیسٹ یہ پرنسپل سب کو سمیٹ نہیں کریں ان کی ڈیمانڈ ہے کہ کچھ لوگ کالیج میں جو ایڈمیسٹیشن میں ہیں اور پرنسپل کے بہت کلوز ہیں ان کو فیک ڈگری کی ہونے کے باوجود ان کو پروموٹ کیا گیا ان کو ریگولرائز کیا گیا جب تک ان کی ڈگریز ویریفائی نہیں ہوتی ہم اپنی ڈگرییاں اس پرنسپل کو سمیٹ نہیں کریں گے ویریفائیڈ ڈگریز سمیٹ نہیں کریں گے سیکنڈلی ڈگریز ویریفیکیشن کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ بورڈ کی ریسپانسیبیلیٹی ہے کہ وہ تمام سٹاف میمبرز کو چاہے وہ فیکلٹی میں یا ایڈمیسٹیشن میں ہیں ان سے کہیں کنسرنڈ یونیویسٹیز میں ویریفیکیشن کے لیے بھیجے اس سے بلکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کس کی ڈگری اصلی ہے اور کس کی ڈگری جیلی سبے کا وہ کالیج ہے جہاں پشاور اور گردو نواہ کے علاوہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے طلبہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں میرا نام امہ جنیزے میں فرسٹ ایر کا سٹونٹ ہوں جب ہم پہلی دبا کالیج آئے تو یہاں جو کلاسیز تھے وہ معمول کے مطابق چل رہے تھے لیکن جب پرینسپل صاحب کے کورٹ کی طرف سے سسپنشن آرڈر آیا تو پرینسپل زبردستی یہاں کالیج میں بیٹھا ہوئے وہ کالیج نہیں چوڑ رہا ہے تو اس کی وجہ سے ٹیچرز جو ہے وہ احتجاج پر ہے اور ہمارے کلاسیز میس ہو رہے ہیں دکھ کی بات یہ ہے کہ کالیج کے سربراہ کو طلبہ کی بنیادی ضروریات اور مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں محض ان کی بھاری فیسے حاصل کر کے اپنے گھر میں بیٹھ کر وہ ان سے ملنا تک گوارہ نہیں کرتے ہم سے تو فیس لاکھوں میں لیا جاتا ہے لیکن جو یہاں کہ ہمارے لئے فیسیلٹیز ہیں وہ نہ ہونے کی برابر ہیں جس طرح کہ کالیج کے لائبریری ہے وہ اتنی چوٹی ہے کہ ہم اس میں جاتے تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی اس کے علاوہ جو کلاسیز ہے وہ بھی اتنے چوٹے ہیں کہ تعداد اس میں اور سٹرنٹ ہو جاتے ہیں اور لیکچر کی سمجھ نہیں آرہی نہاید افسوس کی بات ہے کہ اس ابتر صورتحال کے باعث یہ تاریخی کالیج تیزی سے زوال کی طرف جا رہا ہے اور کئی طلبہ سے چھوڑ کر دوسرے تعلیم داروں میں منتقل ہو رہے ہیں یہ نہاید افسوس کی بات ہے کہ جو اس وقت حالات بنی ہوئے ہیں کالیج کی جو موجودہ صورتحال ہے خصوصاً پچھلے چار پانچ سال سے یہ جو پرنسپل صاحب ہیں ان کی موجودگی میں تو یہ بہت ہی خراب حالات بنی ہوئے ہیں جو ہے کالیج کی اکیڈیمک کانسل نے باقاعدہ اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیے طلبہ ایک طرف یہ ہے کہ میرٹ کو گرا دیا گیا ہے دوسری طرف تعداد بہت بڑا دی گئی ہے جس سے جو ہے سٹوڈنٹس کے بہت سارے مسائل ہیں اور جن کو نہیں ہل کیا جا رہا ہے اور اس کے باعث ہم سے کوئی دو سو ستائیس تک سٹوڈنٹس جو ہے وہ فرسٹ ایر کو چھوڑ کے چلے گئے پہلے ڈیڑھ مہینے میں ابتدائی اور سیکنڈ ڈیئر سے بھی تقریبا کوئی ایک سو چھاسی سٹوڈنٹس جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے اسی طرح سے بی ایس پروگرام مختلف جو لا ڈیپارٹمنٹ کا اور انگلیش ڈیپارٹمنٹ کا چل رہے اس سے بھی پچی سٹوڈنٹ جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو یہ بہت برا ہو رہا ہے کالیج کی ساگ بھی اس سے خراب ہو رہی ہے اور جو فائننشل پوزیشن ہے وہ بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے پاکستان اور خصوصا خیبر پختنخواہ کے حوالے سے ایک خطرناک اور افسوس کی بات ہیں کہ ایک شخص پشاور کے ایک تاریخی کالیج میں بیٹھ کر محض اپنی ذاتی مفادات اور کرپشن بچانے کے لیے مصحبی کارڈ استعمال کر رہا ہیں اور واقعات کو غلط رنگ دے کر حکومت اور بن لقوامی سطح پر آنکھوں میں دھول جونک رہا ہیں دوسری طرف وزارہ اور فیکلٹی کے خلاف بے پنیات پر پیگنڈا کیا جا رہا ہیں ان کی بیٹی کا یہ الزام کہ ان کی گاڑی کے بریک فیل کروائے گئے مختلف سوالات کو جنم دیتا ہے مثلا یہ کہ کالیج کی سرکاری گاڑی ان کی بیٹی کو چلانے کے لیے کیسے دیگی کیا کالیج گاڑی کے سرکاری ٹرائور کو شامل تفتیش کیا گیا اگر بریک فیل کیے گئے تو انس گاڑی نے گھر سے نکل کر پچاس پینتالیس کلومیٹر کا سفر کیسے تے کیا کہ اس حادثی کی ابتدائی ریپورٹرز کے بعد ویکل اگزامینیشن ریپورٹ حاصل کی گئی اس حادثے کو منظریام پر کیوں نہیں لائے گیا اگر یہ حادثہ ارادی سارش کا نتیجہ تھا تو انشورنس کمپنی سے اس کے بدلے رقم کس بنیاد پر حاصل کی گئی ایڈورس کاریج کے حوالے سے ان تمام حقائق کے منظریام پر آنے کے بعد اس صوبے کے عوام ایڈورس کاریج کے طلبہ اور ان کے والدین اور ساتھ سمیت اس خطے کے بعض افراد عدلیہ کے فیصلی کی روشنی میں اس کالج کے اصل حصیت بحال کرنے کے لیے حکومت وقت کی طرف دیکھ رہے ہیں نہ صرف یہ بلکہ ان حقائق کے بعد ہر کوئی یہ سوال بھی اٹھا رہا ہے کہ جس بورٹ نے پرنسپل نیر فردوس کو توینات کیا تھا اس کے خلاف سازش اور بغاوت کرنے والے حکومت اور وزراء کے خلاف حرزہ سرائی کرنے والے مذہبی کارڈ استعمال کرنے والے اور بدنوانیوں میں ملوث اس پرنسپل کا محاصبہ کیا جائے گا یا انہیں بھی صرف اس عہدے سے ہٹا کر ان سب حقائق کو قصہ پارینہ کے طور پر دفن کر دیا جائے گا